آج کی ہماری ویڈیو پاکستان کے عظیم لیڈر قائد عظم محمد علی جنا اور ان کی اکلوتی بیٹی دینہ وادیا سے متعلق ہے قائد عظم کی ذاتی زندگی میں ان کی اکلوتی بیٹی ان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی تھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن پاکستان اور مسلمانوں کی خاطر قائد عظم نے اپنی ذاتی زندگی اور قریبی لوگوں پر کس قدر فوقیت دی اس ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی انسان جو کہ اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات سے افضل ہے لیکن یہ فضیلت حاصل کرنا آسان کام نہیں قائد عظم نے عظیم بننے کے لیے اپنی زندگی بیوی اکلوتی بیٹی بہن اور ذاتی پسند ناپسند سب کچھ قربان کر کے وطن عزیز کو حاصل کیا دینہ جنا جو بانی پاکستان کی اکلوتی اولاد تھی جو پندرہ اگست 1919 کو ممبئی میں پیدا ہوئی اس وقت قائد عظم کانگرس کے لیڈر تھے قائد عظم محمد علی جناہ کی شادی پارسی خاتون رتن بائی سے ہوئی لیکن شادی سے پہلے اسے توحید کی دعوت دی اور اسلام قبول کروایا اس کا نام رکھا گیا مریم جناہ لیکن اس کے باوجود اس کو تمام عمر رتن بائی کے نام سے ہی پکارا گیا دونوں کے ہاں ایک بیٹے کی پدائش ہوئی جس کا نام دینہ جناہ رکھا گیا قائد عظم محمد علی جناہ رحمت اللہ علیہ اور مریم جناہ کا یہ ساتھ بہت کم عرصہ قائم رہا مریم جناہ صرف انتی سال کی عمر میں وفات پا گئی جب مریم جناہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اس وقت دینہ کی عمر صرف دس سال تھی اس دور میں قائد عظم مسلم لیگ جوائن کر چکے تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ میں مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے پھر پاکستان کے قیام کی تحریک کا آغاز ہوا جس وجہ سے قائد عظم محمد علی جناہ کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد بچا وہ تھا پاکستان بنانا مسلمانوں کو بریٹش راہ سے ازاد کروانے کے بعد ہندووں سے بھی بچانا کیونکہ اب جانتے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمان ہندووں کے تابع ہو جائیں گے اور حالات بہتر ہونے کی بچائے مزید بتر ہو جائیں گے اسی وجہ سے برطانیہ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہندووں سے بھی الگ ہونے کا اعلان کیا گیا اور تحریک پاکستان کا آغاز کر دیا قائد عظم محمد علی جناہ اپنی بیٹی دینہ کو بلکل بھی وقت نہیں دے پاتے تھے حالانکہ اسے باپ کی شفقت کی بہت ضرورت تھی کیونکہ اس کی چھوٹی سی عمر میں اس کی والدہ رخصت ہو گئی تھی تو مجبوراں قائد عظم نے یہ ذمہ داری اپنی بہن فاطمہ جناہ کو دے دی اور اسے کہا کہ دینہ کے لیے اسلامی تعلیمات کا احتمام کرے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دینہ کا ننیال پارسی ہے لیکن رتن بھائی نے اسلام قبول کر لیا تھا چونکہ وہ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو گئی اس وجہ سے دینہ کی پرورش ان کے کندوں پر آ گئی قائد عظم محمد علی جناہ کی مصروفیت کی وجہ سے فاطمہ جناہ نے دینہ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کروانا شروع کر دیا لیکن یہ بھی ممکن نہ رہا کیونکہ محترمہ فاطمہ جناہ اپنے بھائی محمد علی جناہ کے ساتھ تحریک ازادی اور قیم پاکستان کے جدو جہد میں شامل ہو گئی اور اسی وجہ سے دینہ اپنے پارسی ننیال کے پاس چلی گئی اور یہ سب کچھ پاکستان اور مسلمانوں کی خطر ہو رہا تھا قائد عظم محمد علی جناہ نے اپنی اکلوتی اولاد کو اس جدو جہد پر قربان کر دیا وہ اپنی بیٹی دینہ کو وقت دینا چاہتے تھے لیکن ایسا ممکن نہیں تھا دینہ اپنے ننیال کے پاس پڑھنے لگی اور انہی کے رنگ میں رنگ گئی دینہ جب انیس سال کی ہوئی تو قائد عظم محمد علی جناہ کو ایک ایسا دھچکہ لگا جس کی انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی وہ دھچکہ یہ تھا کہ دینہ نے پارسی مرد نیمل وادیہ کو پسند کیا اور اسی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ خبر جب قائد عظم محمد علی جناہ کو پہنچی تو انہوں نے غیر مسلم سے شادی کرنے کو منع کیا لیکن دینہ جناہ نے زد کی کہ وہ اسی سے شادی کرے گی جس پر قائد عظم محمد علی جناہ نے لکھا کہ پہلے اسے مسلمان کرو پھر اس سے شادی کرنا لیکن دینہ نے جواب میں لکھا کہ آپ نے بھی تو ان کی والدہ رتن بھائی سے شادی کی تھی مگر قائد عظم محمد علی جناہ نے کہا کہ انہوں نے پہلے ان کی والدہ کو مسلمان کیا تھا خیر وہ سمجھ گئے کہ دینہ اپنا فیصلہ کر چکی ہے تو آپ نے دوبارہ کوئی بھی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس کی شادی میں شریک ہوئے اور یوں دونوں کا ملنا جلنا بند ہو گیا شادی کے بعد جب دینہ اپنے والد قائد عظم محمد علی جناہ کو سالگیرہ کے موقع پر مبارک بات کا خط لکھتی تو قائد عظم محمد علی جناہ لکھ کر بھیج دے کہ میسس وادیا آپ کا بہت شکریہ دینہ وادیا کا غیر مسلم سے شادی کرنے کا سیاسی مخالفین کی جانب سے قائد عظم محمد علی جناہ پر سوالات اٹھائے گئے کہ جس انسان کی خود کی بیٹی ایک غیر مسلم سے شادی کر چکی ہو وہ مسلمانوں کا لیڈل کیسے ہو سکتا ہے لیکن ان سب کے باوجود قائد عظم اپنے ارادوں میں مضبوط رہے اور دونوں باپ بیٹی کا اس کے بعد کبھی بھی سامنا نہیں ہوا پاکستان بن گیا قائد عظم محمد علی جناہ اپنی قوم کے ساتھ یہاں آ گئے اور دینہ اپنے شہر اور فیملی کے ساتھ بمبئی رہ گئی پاکستان بننے کے کچھ عرصہ بعد انیس سو ارتالیس میں جب قائد عظم محمد علی جناہ کا انتقال ہوا تو دینہ وارڈیا اپنے والد کا آخری دیدار کرنے اپنی پھوپو محترمہ فاطمہ جناہ کے پاس کراچی آئیں لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اس کے بعد دینہ وارڈیا واپس بمبئی گئی اور انڈیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر امریکہ نیو یاک شفٹ ہو گئیں قائد عظم پیپرز پروجیکٹ کے ایڈیٹر ان چیف ڈاکٹر زوار حسین زیدی کا دینہ وارڈیا سے رابطہ تھا ڈاکٹر زوار حسین زیدی نے بہت مرتبہ دینہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی لیکن وہ ہر بار انکار کر دی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بطور بانی پاکستان کی بیٹی میڈیا کے سامنے آئیں مسلسل اسرار پر دینہ وارڈیا نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا لیکن اس شرط پر کہ وہ کسی کو بھی انٹرویو نہیں دیں گے اور نہ ہی کوئی میڈیا پرسن ان کی آمد کی رپورٹنگ کرے گا وہ خموشی سے اپنے والد قائد عظم محمد علی جناہ کے مزار پر جانا چاہتی ہیں اور اپنے والد کے وطن پاکستان کو دیکھنا چاہتی ہیں دینہ وارڈیا جب فیملی سمیت پاکستان آ گئی تو ڈاکٹر زوار حسین زیدی کی جانب سے جب انٹرویو لینے کی بات کی گئی تو اس موقع پر دینہ وارڈیا نے ایسے تاریخی الفاظ بولے جو ہمیشہ کے لیے ریکارڈ میں محفوظ کر لیے گئے ان الفاظ سے یہ بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ دینہ وارڈیا واقعی میں دی گریٹ لیڈر کی گریٹ بیٹی ہیں دینہ کا کہنا تھا کہ میں محمد علی جناہ کی بیٹی ضرور ہوں اور اپنے باپ سے آج بھی محبت کرتی ہوں اس لیے اپنے بیٹے اور پوتوں کے ساتھ اپنے باپ کے خواہ پاکستان کو دیکھنے آئیں ہوں لیکن میں اپنے باپ کے نام سے شہرت کمانا نہیں چاہتی اور یوں تقریبا ساٹھ سال بعد دوہزار چار میں قائد عظم کی اکلوتی بیٹی دینہ وارڈیا اپنے باپ کے مزار پر آئیں منع کرنے کے باوجود کچھ چاہنے والوں نے کچھ تصاویر بنا لی جن کو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دینہ وارڈیا اپنے باپ کے مزار سے واپسی پر کس قدر قرب اور عذیت میں مبتلا ہے یہ ایک بہت جذباتی منظر تھا کہ نصف صدی سے بھی زائد عرصہ بعد ایک بیٹی اپنے باپ کے مزار پر آتی ہے دینہ وارڈیا نے اپنے باپ کے مزار پر حاضر کے دوران یہ مطالبہ کیا کہ وہ کچھ لمحات اپنے باپ کی قبر پر اکیلے گزارنا چاہتی ہیں جس وجہ سے وہاں گارڈ سمیت سب کو باہر بھیج دیا گیا اور یوں دینہ کو مزار قائد پر اکیلے باپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے دیا گیا اس دوران باپ اور بیٹے کے علاوہ کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا اور آج تک کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ دینہ نے آخر اپنے والد سے کیا باتیں کی ہوگی یقیناً اپنے والد سے اس کی زندگی میں کی گئی سب سے بڑی غلطے کی معافی طلب کی ہوگی دینہ وارڈیا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی مزار قائد پر قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی شیروانی بھی دیکھی جس پر دینہ کا کہنا تھا کہ وہ اس درزی کو بھی جانتی ہیں جس نے یہ شیروانی صلائق کی تھی اپنے باپ کے ساتھ چند لمحات گزار کر واپس امریکہ چلی گئی اور تیرہ سالوں بعد ٹی وی چینلز پر ایک بریکنگ نیوز چلی کہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی اکلوتی بیٹی دینہ وادیا امریکہ میں 98 برس کی عمر میں 2 نومبر 2017 کو وفات پا گئی موسیقی